آج جو سب سے اہم ترین موضوع ہے وہ ہے کہ کل کے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جس کے اندر موجودہ چیف جسٹس قاضی فائیسہ صاحب کی ریکمینڈیشنز کہ چار موزز جج سہبان کو ریٹائر جج سہبان کو سپریم کورٹ میں جج مقرر کیا جائے یہ انتہائی متنازہ غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام ہے جو جوڈیشل کمیشن کرے گا اگر انہوں نے کیا تو ہم مطالبہ کرتے ہیں نہ صرف جوڈیشل کمیشن آف پاکستان سے بلکہ ان تمام موزز جج سہبان سے جن کے نام ریکمینڈیشنز کے لیے سامنے آئے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں بلکہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پاکستان کی تمام بار کونسلز کو پاکستان کی تمام بار اسیسیشنز کو جنہوں نے اس کڑے وقت میں اس مشکل وقت میں اس یزیدیت اور فستائیت کے دور میں ایک پرنسپل سٹانس لیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ان موزز جج سہبان کو ریفیوز کر دینا چاہیے اور اس کے نتیجے میں جسٹس مشیر عالم جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم صاحب جسٹس ریٹائرڈ مقبول باکر صاحب نے معذرت کر لی ہے کہ وہ اس جوڈیشل کمیشن میں اپنے آپ کو ایک اڈھاک جج کے طور پر نہیں لانا پسند کریں گے اب باقی دو موزز جج سہبان رہ گئے ہیں ان سے بھی ہمارے ساری لیگل فرٹینٹی جو اس وقت یہاں وجود ہے انکلوڈنگ آئی ایل ایف پاکستان کی تمام بار اسٹویشنز اور بار کانسلز جنہوں نے یہ مشترکہ طور پر مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان دو موزز جج سہبان سے بھی ریکویسٹ کی جائے کہ وہ ریکیوز کریں اور ریفیوز کریں اپنے آپ کو کہ وہ اوٹھ نہ لیں نہ صرف اوٹھ نہ لیں اپنی رضا مندی ظاہر نہ کریں تاکہ جوڈیشن کمیشن آف پاکستان کل ان کو کنسیڈر نہ کر سکے اس حوالے سے چند جو ہماری گزارشات ہیں میں مختصر ترین الفاظ میں اپنی بات رکھنا چاہوں گا آپ کے سامنے پوری قوم کے سامنے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایکشن ان کانسیچوشنل ہے جب میں کہتا ہوں یہ غیر آئینی اقدام ہے تو اس کے پیچھے کیا وزٹم ہے وہ آئین کی آرٹیکل وہ وان ایٹی ٹو ہے جو یہ کہتا ہے کہ جب سپریم کورٹ میں وانٹ آف کورم ہو یعنی کورم کی تکمیل ہونا مقصد ہو یہاں تو سترہ ججز ہیں کارڈنگ ٹو دی ایک سترہ ججز کے سترہ ججز اس وقت کام کر رہے ہیں اور ان کی ریسنٹ اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے کہ دو ہفتے پہلے تین معزز جاج صاحبان کی دو لاہور ہائی کورٹ سے اور ایک چیف جسٹس سندھ آئی کورٹ کے وہ یہاں اوتھ لے چکے ہیں انہیں اپنے فنکشننگ شروع کر دیئے تو لہٰذا یہ موو اس وقت غیر آئینی بھی ہے اور غیر قانونی بھی ہے اس کے اوپر دوسرا میرا نکتہ جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ریسنٹ ججمنٹ آئی ہے آپ کو پتا ہے اور اس ججمنٹ کے اوپر جو ریزرف سیٹس کے مطالق ہے پی ٹی آئی کے حق میں آپ مقتدر آنے ان کے من پسند صحافیوں نے یا ان اشخاص نے جو اسٹیبلشمنٹ کے قریبی ترین تصور کیا جاتے ہیں انہوں نے شوشہ چھوڑنا شروع کر دیا ہے کہ یہ ججمنٹ امپلیمنٹ نہیں ہوگی کیا پاکستان میں آئین نام کی کوئی چیز ہے کیا قانون نام کی کوئی چیز ہے کیا انصاف کے جو پلرز ہیں جو پلرز افتی سٹیٹ ہیں جو سپریم کورٹا پاکستان ہے کیا اس کے فیصلے کی اس طرح دھجیاں اڑانا ان کی تزہیر کرنا یا مزاک اڑانا یا یہ سامنے سب پبلیکلی یہ کہنا کہ ہم اس کو ججمنٹ کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو کیا یہ توہین عدالت نہیں ہے کیا یہ جنگل کا قانون ہے کیا ہمارے ملک میں ایسا نظام انصاف نہیں ہے کہ عدلیہ ایک فیصلہ کر دے جو گیارہ بھائی دو کا فیصلہ ہے اور وہ مختدرہ طاقتور لوگ وہ اسٹیبلشمنٹ یا ان کے قارندے یا یہ کٹ پتلی حکومت جو فارم وڈی سیون کے پیداوار ہے وہ یہ کہے کہ ہم فیصلہ ہی نہیں مانتے اور ہم اس کو عمل درامت ہی نہیں کریں گے کوئی امرجنسی کی باتیں کر رہا ہے کوئی کس طرح کی باتیں کر رہا ہے میں ان کو وار کرنا چاہتا ہوں کہ جس ملک میں جس معاشرے میں جس قوم میں نظام انصاف نہیں ہوتا قانون کی حکمان ہی نہیں ہوتی نہ آپ ایک ہزار سال کی تاریخ اٹھا لیں نہ وہ ملک ترقی کرتے ہیں نہ وہ معاشرے ترقی کرتے ہیں نہ ہی وہ قومیں ترقی کیا کرتی ہیں آج یہ کٹ پتریوں کو جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے مسلط کیا ہے آج ان سے ملک نہیں چل رہا نہ صرف ملک نہیں چل رہا بلکہ یہ زوروز بروز اس ملک کو دلدل میں دھکیل رہے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ بار بار ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ گفتگو اور بات چیت نہیں کرتے جب انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا کہ ہم اے پی سی بلا رہے ہیں اے پی سی بلاتے وقت مجھے یہ بتائیں ہم نے جب خان صاحب نے اگری کر لیا کہ ہم اپی سی میں شریک ہوں گے تو یہ کیا کر کے باتیں کرنے لگ گئے کیابنٹ کردیسین کے بغیر آ کر کہتے ہیں جی ہم آرٹیکل سکس لگائیں گے جی ہم بین کر دیں گے سب سے بڑی پلٹیکل پارٹی کو میں ان سے سوال کرتا ہوں نہ تمہارے میں ہمت ہے نہ جرت ہے تم اپنی شکلیں دیکھو فارم وڈی سیمن کی پیداوار تم دس سزار ووٹ نہیں لیے اور تم ایک ایک لاکھ لیڈ سے ہم جیتے ہوئے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے تم پوری قوم کے پیپابندی لگاؤ گے تمہارے میں نہ اخلاقی جرت ہے نہ قانونی ہمت ہے نہ آئینی طور پر تم اس طرح کی حرکتیں کر سکتے ہو لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ قاضی صاحب جو موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال جب آپ کا چیف جسٹس کا طور پر تیناتی ہونی تھی وہ اکیس جون کا آپ کا نوٹفکیشن ہے سارے میں آپ صاحبی دوستوں کو کہتا ہوں آپ نکال لو اکیس جون یعنی تین مہینے پہلے انہوں نے اپنا نوٹفکیشن کیا یا گورنمنٹ نے کیا مجھے بتا دیں آج آپ کے کمپلیٹ تین مہینے باقی ہیں اور آج دو مہینے چھٹیاں ہیں پچھلے سال اکتوبر میں سپٹمبر انہوں نے ٹیک اور کرنا تھا جبکہ اکیس جون کو ان کا نوٹفکیشن آیا آج جولائی ختم ہونے کو ہے اکتوبر میں انہوں نے چلے جانا ہے دو مہینے کی چھٹیاں ہیں نئے چیف جسٹس کا بدت تین سال ہے اور آپ اس وقت دو یا تین یا چار موزز جج سہبان کو لگا کر کے جو ریٹائر ججز ہیں وہ ایک بری روایات قائم کرنا چاہتے ہیں ان اس ٹائم پہ جب آپ کی میجورٹی میناورٹی میں کنورٹ ہو گئی ہے آپ کے پاس اکثریت کھو چکے ہیں تیرہ میں سے آٹھ موزز جج سہبان نے ایک فیصلہ لکھا نوٹ نوے جج نے بھی وہی فیصلہ لکھا جو آٹھ جج کا فیصلہ تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس موقع پہ اپنی میناورٹی کو آپ میجورٹی میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں لیک اف بون اف ایڈی ہے اس لیے آپ کی نیت صرف مقدمات کا خاتمہ نہیں ہے بلکہ سمتھنگ اور ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے اس حوالے سے کے لیے آپ نے لگانا ہے تو پھر نئے چیف جسٹ صاحب کو آنے دیں وہ اوٹھ لے لیں وہ اگر یہ سمجھیں گے کہ ان جج سہبان کے ساتھ ان مقدمات کا فیصلہ نہیں ہو سکتا تو پھر وہ جو فیصلہ کریں گے وہ آئین اور قانون کو سامنے رکھ کے وہ فیصلہ کیا جائے گا اسی طرح میں آپ سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ ریٹائر ججز کو ٹیپنل میں بھی لگانا چاہتے ہیں ریٹائر ججز کو آپ سپریم کورٹ میں بھی لانا چاہتے ہیں اس طریقے سے سپریم کورٹ کو تقسیم کیا جائے گا یہ نظام انصاف میں سب سے بڑی رکاوٹ پیدا ہوگی اس کا نقصان ہمارے سپریم کورٹ کو بھی ہوگا نظام انصاف کو بھی ہوگا اور اس وقت جو ہمارے فارم فٹی فائیو کی چھ مہینے سے پٹیشن پینڈنگ ہے میں افسوس سے کہنا پڑتا ہوں آج تک ایک پیشی نہیں لگی ہماری پٹیشن جو سپریم کورٹ میں ہیومن رائٹس والیشن کی پینڈنگ ہے عمران خان صاحب نے بھی کہا لیکن وہ ابھی تک نہیں لگی اور اسی طرح نائنٹ میں کے حوالے سے جوٹیشن کمیشن بنانے کے لیے ہم نے پٹیشن لگوانے کی گفتگو کی ریکویسٹ کی وہ ابھی تک نہیں لگ پائی تو کیا ہم یہ تصور کر لیں کہ گورنمنٹ کا کوئی میٹر آئے یا کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ کے فیور میں آنے والی کوئی بھی جیسی چیز ہو اس کو تو فوری طور پر لگا دیا جائے مگر جو جنون عوام کا فیصلہ ہے عوام کے منڈیٹ کا فیصلہ ہے اگر اس کا میٹر آئے تو وہ کئی کئی سال وہ نہ لگایا جائے اس سے تاثر ملتا ہے کہ نئے معزز جج سہبان کو لانے کے بعد اس طرح کے مقدمات کا فیصلہ کیا جائے تاکہ پی ٹی آئی اور ملک کی سب سے بڑی جماعت کو نقصان پہنچایا جا سکے اور یہ اس کے پیچھے موٹیو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موٹیو کے ساتھ ان ٹائمینز کے ساتھ ان حالات میں ان معزز جج سہبان کا کسی بھی لحاظ سے تقرر آئینی بھی نہیں ہے قانونی بھی نہیں ہے اور یہ نائنصافی پر مبنی بھی ہوگا اور آخری بات الیکشن کمیشن کو اس کے بعد مستفی ہو جانا چاہیے فوری طور پر ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے جنہوں نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو مس انٹرپٹ کیا ہے اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ کازیفہ عیسیٰ صاحب ان کے کیسز نہ سنیں بکاز ان کی وائف محترمہ وہ عمران خان کے خلاف نہ صرف لکھتی رہی ہیں پٹیشنز فائل کی ہیں اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک طرف ہے لہٰذا آئین اور قانون اور انصاف کے تقاضیوں کے تاعت ان کو اب بائزت ریٹائرمنٹ لینی چاہیے نہ کہ اس طرح کے ڈسپیوٹڈ فیصلے کرنے چاہیے شکریہ جو دریشتہ آقصہ بات عمران خان زندہ بات عمران خان زندہ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شکر گزار ہوں میڈیا کے دوستوں کا کہ وہ یہاں پہ تشریف لائیں اس قومی اور آئینی ایشو کو اس وقت پوری دنیا میں اور پورے پاکستان کے اندر ہائلائٹ کیا جا رہا ہے کہ ریٹائر ججز کو بطور اڈھاک ججز کے آرٹیکل وان ایٹی ٹو کی وائلیشن میں وہ تو کہتے ہیں کہ وان ایٹی ٹو کے تحت لگائے جا رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ آرٹیکل وان ایٹی ٹو کی سریحن خلاف ورزی کرتے ہوئے کیونکہ اس آرٹیکل کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہائی کورٹ میں سے اڈھاک ججز پورم پورا کرنے کے لیے لیے جا سکتے ہیں لیکن دیکھیں ان ہائی کورٹ کے ججز میں سے کسی کو نہیں لیا جا رہا بلکہ ان ججز کو جو کہ اپنی پینسٹ سال کی عمر پوری کرنے کے بعد کوئی کسی ٹرائبینل میں جا کے بطور چیئرمن بیٹھا ہوا ہے کوئی ابھی ابھی گھر جا کے بیٹھا ہے ان کو یہ اب لینا چاہتے ہیں اڈھاک ججز اس کے اندر میں ریپیٹیشن کی طرف نہیں جاؤں گا دو چیزوں میں وائلیشن ہوتی ہے ایک آرٹیکل ون سیونٹی نائن کی وائلیشن ہے جس کے تحت ایک پینسٹ سال کی عمر متعین ہے کسی جج کے لیے سپریم کورٹ میں اور جب یہ سپریم کورٹ کے جج کی عمر متعین ہے پینسٹ سال تو ایک سو بیاسی کے تحت ایک سو اناسی آرٹیکل کو ون سیونٹی نائن کو ریڈنڈنٹ نہیں کیا جا سکتا اس سے اگلی بات جو کرنے جا رہا ہوں اس ملک میں آئین اور قانون کی سر بلندی کے لیے گکلا نے ہمیشہ ہراول دستے کا کام کیا ہم نے دوہزار سات کی تحریک بھی چلائی آئین اور قانون کی بالا دستی کے لیے چلائی گکلا آج بھی سڑکوں پہ آئیں گے اگر اس طرح کے متنازع فیصلے کر کے انہوں نے انہیڈہاک ججز کو اگر براجمان کرنے کی کوشش کی ہم سات ممبر پاکستان بار کانسل جو کہ پورے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں ہمارے ممبر پاکستان بار کانسل منیر کاکر صاحب جو بلوچستان سے ہیں ہمارے تین ممبر پنجاب سے شفقت چوہان صاحب میں خود اور اس کے علاوہ عابد ساکی صاحب نے ممبران پاکستان بار کانسل کے پی کے سے تاہر فراز عباسی صاحب نے اسی طرح سے سندھ میں سے عابد زبیری صاحب اور شہاب سرکی صاحب نے یہ ایک ریزولوشن بھی دی ہے ایک جوڈیشل کمیشن کے ممبران کو خط بھی لکھا ہے کہ آپ اس چیز کا حصہ نہ بنیں اور ہم یہ تقاضہ کرتے ہیں کہ چار ججز میں سے دو محترم ججز نے ریفیوز کر لیا ہے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں مشیر عالم صاحب کو اور مقبول باکر صاحب کو اب ہم تقوی کو رکھتے ہیں اس ہائی کورٹ سے جو لاہور ہائی کورٹ سے ہمارے ججز آئے تھے سردار تارک مسعود صاحب وہ بھی جو سپریم کورٹ کے ججز کے طور پر ریٹائر ہو چکے ہیں اور مندو خیل صاحب سوری میاں خیل صاحب جو کہ کے پی کے سے آئے تھے ان سے ہماری توقع ہے پوری لیگل فرٹینٹی کی آج ہمارے پیچھے یہ دیکھیں وکلا سارے اکٹھے ہوئے میں اور ان کا ایک ہی تقاضہ ہے کہ ہم ہر اس عمل کو نہ تسلیم نہیں کرتے بلکہ ہم اس کے خلاف ایجیٹیشن بھی کریں گے ہم اس کو چیلنج بھی کریں گے آپ کی مہربانی ہے یہ اڈھاک ججز جو ہیں وہ ریفیوز کر دیں اور دوسرا قاضی فائدی صاحب سے پہلے بھی میں نے مطالبہ کیا تھا آپ کے سپریم کورٹ کے باہر بھی کہ آپ عمران خان صاحب کے تمام کیسز میں سے اپنے آپ کو ریکیوز کریں کیونکہ آپ کی بیوی اور آپ کے آرٹیکلز جو ہیں اور جس طرح سے تیرہ ججز کے ہیرنگ کے دوران آپ نے ان ججز کے ساتھ رویہ رکھا ہم سمجھتے ہیں یہ نامناسب ہے کہ آپ پرسنل ونڈیٹا کے تحت ان کے کیسز سنیں اور گلدار صاحب کی چیف جسٹس اس وقت جو تھے ان کی ججمنٹ میں بھی یہ لکھا ہے کہ قاضی صاحب عمران خان صاحب کے کیسز سے الگ ہو جائیں آج اڈھاک ججز بھرتی کر کے اپنی نمبر گیم پوری کرنا چاہتے ہیں یہ مقدس ادارہ اس عوام کو انصاف فراہم کرنے کے لیے ہے نہ کہ آپ کی ذاتی پسند اور ناپسند کی تکمیل کے لیے ہے لہٰذا ہم جوڈیشل کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یا تو کل کا اجلاس منسوخ کر دیا جائے یا ان ججز کی اپوائنٹمنٹ کو مؤخر کر دیا جائے جب تک نئے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اوٹ نہیں لے لیتے کیونکہ یہ ان کا پررگٹیو ہے اور اگر انہیں یہ خیال ہوتا تو لاہور ہائی کورٹ میں چوبیس اسامیاں خالی ہیں اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں انصاف نہیں دیا جانا وہاں پینڈنسی ختم ہو گئی ہے کیا سندھ ہائی کورٹ میں پینڈنسی ختم ہو گئی ہے پشاور ہائی کورٹ میں بلوچستان ہائی کورٹ میں پینڈنسی ختم ہو گئی وہاں اسامیاں خالی ہونے کے باوجود جوڈیشل کمیشن کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا بلکہ جب یہ سینئر پیونی جائے تھے تو یہ چیف جسٹس صاحب کو خط لکھتے تھے کہ جی جیسی کا اجلاس بلائیں تاکہ ججیز کی اپوائنٹمنٹ ہو سجے اس وقت لکھے گے خات آج یہ بھول چکے ہیں آج یہ شاید یہ فارم فورٹی سیون کی حکومت کی منشاہ پوری کرنے کے لیے وہ شاید آج یہ اڈھاگ ججیز کی اپوائنٹمنٹ کر رہے ہیں اور ویری انفارچونٹ ہے ہم پورے پاکستان کے بکلہ پاکستان کی تمام بکلہ تنظیمیں وہ بار اسوسییشنز ہوں بار کانسلز ہوں وہ ساری کی ساری اس کا بائیک آٹ کرتی ہے اس کی مضمت کرتی ہے بات مکمل ہونے بس بات کر لیں بات کر لیں ابھی بات کر لیں میں یہاں سے لوٹڈ ہے بات اس میں بات کر لیں جی میں کر دیتا اس کا جواب دیتا ہوں اس کا جواب دیتے ہیں ابھی بات کر لیں ذرا سے انتظار کر لیجئے دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ہمارے میڈیا کے دوست ہماری مدد کے لیے یہاں پہ پہنچیں ہماری آواز کو پہنچانے کے لیے اور میری پاکستان بھر کے وکلہ صاحبان یہاں پر جمع ہیں جو ہماری پاکستان کی آنے والی نسلوں کی جنگ لڑ رہے ہیں یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بے پناہ مسائل کھڑے ہو گئے پرٹیکرلی امران خان صاحب کی گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے کے بعد تب سے آج تک ملک میں ایک حیجانی کیفیت ہے الیکشن ہو الیکشن کے بعد کی صورتحال ہو تو آپ کے سامنے سب ہر چیزیں آپ کے سامنے دھری ہوئی ہیں رکھی ہوئی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن سپریم کورٹ کو ان مسائل کی طرف دیکھنا چاہیے کہ جن کا امبار لگا ہوا ہے کیا سپریم کورٹ کو فارم فورٹی سیون اور فارم فورٹی فائف کا وہ ایشو نظر نہیں آتا جو بے ضبطگیاں الیکشن کمیشن نے کی کیا سپریم کورٹ کو وہ نظر نہیں آتا اور اس وقت جب ہمارے آنوریبل چیف جسس صاحب نے صرف چھٹیوں کے فوراں بعد ابھی ان کی ریٹائرمنٹ ہے تو کیا ضرورت ہے کہ آنے والے ججز کے لیے آنے والے ججز صاحب کے لیے اس طرح کا مسئلہ کریئٹ کیا جائے جبکہ آل لڈی ان میں سے دو ججز صاحبان انکار کر چکے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پر بے پناہ مسائل ہیں تو سپریم کورٹ کو اس طرف اس طرف اپنی توجہ مرکوز کرنی چاہیے نہ کہ وہ ان معاملات کی طرف آگے بڑھیں جو شاید آج کے وہ معاملات نہیں ہیں جو کہ آنے والے ججز صاحب کے لیے شاید میں سمجھتا ہوں مسئلہ کریئٹ ہوں اس کے علاوہ ہمارے جو ایم این ایس صاحبان تھے جن کے گھر میں رات کو بھی ریڈ کی گئی جن میں جمچید دستی صاحب تھے چہریہ چیما صاحب تھے معظم جتوئی صاحب تھے سپریم کورٹ کیوں نہیں اس کے اوپر سوو موٹو نوٹس لیتی میں یہ مطالبہ کرتا ہوں آج یہاں پر مجود اپنے میڈیا کے توسط سے کہ آنریبل سپریم کورٹ کو اس کے اوپر ضرور سوو موٹو لینا چاہیے ہماری جو سیٹیں ہیں قومی اسمبلی میں 47 کو نکالنا چاہیے اور حقیقی طور پر جو نمائندے ہیں ان کو حق دینا چاہیے تو میں یہ آخر میں بہت شکریہ دا کرتا ہوں میڈیا کے اپنے دوستوں کا اپنے وقلا کا آور ٹو آویس صاحب پہلے مجھے دی دی جی آپ سب کی اجازت سے میں آپ سے آئی ایل ایف پاکستان کے سیکریٹری جنرل کی حیثے سے مخاطب ہوں آپ کی اجازت سے ہم پہ اور آپ پہ بھی ایک ذمہ داری اس وقت ہے we have to defend the constitution we have to defend the democracy and we have to stand for social justice یہ ہم پہ ذمہ داری ہے لہٰذا ہم نے اس وقت تین نکات پہ فوکس کر رکھا ہے ہمارا فوکس نمبر ون اپنا منڈیٹ واپس حاصل کرنا ہے آئین اور قانون کے مطابق جیارون دوسرا منڈیٹ ہے خان صاحب کی رہائی اور تیسرا تطہیر کے ساتھ سپریم کورٹ کو پابند رکھنا کہ انصاف ہو نہیں انصاف دکھائی بھی دے دو یہ جو ججز کا جو انہوں نے اپائنٹمنٹ کا فیصلہ کیا ہے یہ ایک نئی اور ان نیچرل اختراح ہے اگر آئین میں اس کی گنجائش ہوتی تو اس پہ ڈیبیٹ کی جا سکتی تھی لیکن یہ ایک نئی انٹروجن ہے جس کے لیے یہ قانون ساز ادارہ ہے آئین میں امینمنٹ اگر کرنی ہے نئے ججز کی کوئی گنجائش پیدا کرنی ہے تو یہ لیجسلیچر کا کام ہے یہ کام کسی بھی طور سپریم کورٹ کا نہیں ہے اس لیے یہ ان نیچرل کام ہو رہا ہے جو ان نیچرل ریزرٹس حاصل کرنے کے لیے ہے اس لیے ایک بات یاد رکھئے ایک وہ کام ہے جو کہ ہماری بار کاؤنسلز نے سر انجام دینا ہے ایک وہ کام ہے جو بار اسوسییشنز نے سر انجام دینا ہے اور ایک وہ کام ہے جو بار اسوسییشنز کے ساتھ مل کے آئی ایل ایف نے کرنا ہے اور آئی ایل ایف بالکل واضح ہے اس بات پہ کہ وہ انصاف کے لیے ہر قدم عدالت کا آئین اور قانون کے مطابق عوام کی رہنمائی کرے گی ہر طرح کی آئین اور قانون کے مطابق اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آئین اور قانون کی حفاظت کرنا ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے اس لیے کہ یہ جو حکومت ہم پہ مسلط ہے اور یہ جو لا فیئر انہوں نے مسلط کر رکھا ہے وار فیئر ہوتا ہے نا یہ جو انہوں نے وہ کہتے ہیں میدان جنگ یہ جو لا فیئر انہوں نے ہم پہ مسلط کر رکھا ہے ہم اس کی کاؤنٹر سٹریٹیجی کو بھی جانتے ہیں ہم اس کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں گریس کے ساتھ اور بلکل واضح انداز میں لا کے مطابق سو ہم یہ فیصلہ نہیں مانتے اگر کل انہوں نے ہوش کے ناخون نہ لیے ایسی اپوائنٹمنٹ کر دی تو ہم اسے قابل مواقضہ کریں گے ہر سطح پہ آپ کا بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں ایک بہت اہم بات جو ہے آج کی جو گفتگو ہوئی ہے اور جو پریسٹ آفنس ہے وہ کنورج کیا ہوا ہے صرف ایک بیسک پوائنٹ کے اوپر اور اسی کو میں لے کے آگے چلنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب جو چیف جسٹس سپریم کورٹ ہیں انہوں نے اوث لیا ہوا ہے اور اوث کے کنٹینٹس ہیں کہ پاکستان کے آئین کو نہ وہ پریزرگ کر سکتے ہیں نہ پروٹیک کر سکتے ہیں نہ ڈیفنڈ کر سکتے ہیں بائی ڈیفائنگ آرٹیکل بان ایٹی ٹو آف دی کونسیچوشن اس کی وائلیشن میں جو ایک کریں گے اس کا مطلب ہے کہ اپنے اوث کی بھی پاس آرینی کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ کہ فنڈمنٹل رائٹس کی گراس وائلیشن ہو رہی ہیں اس وقت انتہا حد تک پورے پاکستان میں جس طرح سے روا رکھا جا رہا ہے اور جو ایک سٹیپ مدلی سلوک کیا جا رہا ہے اور اس میں ان کی آنکھیں بند رہنا اور پھر اگین میں کہوں گا کہ فنڈمنٹل رائٹس کی وائلیشن میں اگر یہ پاکستان کے آئین کو پرزرورن پروٹیکٹنڈ ڈیفنڈ نہیں کر سکتے تو پھر یہ آئین کی سریحن وائلیشن ہے اور یہ وائلیشن اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اور خدا کے لیے اس بات کو مدل نظر رکھتے ہوئے آپ ان دونوں باتوں سے ڈیزیسٹ کریں اور اس ججمنٹ کو آنر کرتے ہوئے جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے جس میں چیف جسس اس وقت کے چیف جسس جو گلدار صاحب جس میں وہ پرزائیڈ کر رہے تھے ان کی افاریٹیٹیو ججمنٹ ہے جنہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کے کسی کیس کے اندر یہ نہیں بیٹھیں گے لہٰذا ان کے کسی کیس میں کسی کو بنانے کا بھی ان کو اخیار نہیں ہونا چاہیے اور اس صورت میں یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے یہ اس کی وائلیشن ہے فنڈیمنٹل رائٹس کی وائلیشن میں اور آرٹیکل ون ایٹی ٹو کے وائلیشن کے اندر یہ اپنے اوث کو وائلیٹ کر رہے ہیں جو نامناسب ہے اور ڈیزیسٹ کر رہے ہیں اس سے تینک یو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہم لوگ ہمارے ساتھ تمام وقلہ اور میڈیا سامنے موجود ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو آئین کی بالدستی اور قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں چیف جسٹس پاک صاحب آپ نے جب سے منصب سنبھالا آپ نہ عمران خان سے لڑ رہے ہیں آپ ایک پوری اس پارٹی سے لڑ رہے ہیں جو فیڈریشن کی علامت ہے جس نے چاروں صوبوں میں اس کی نمائندگی ہے گلگت بلتستان کشمیر میں اس کی نمائندگی ہے اوورسیز پاکستان میں اس کی نمائندگی ہے اس پارٹی سے آپ لڑ رہے ہیں سب سے پہلا کام آپ نے کیا جو آپ کا ایکٹ تھا ایدے چیف جسٹس آپ نے اس پارٹی سے سمبل کا نشان لے لیا جو پارٹی مقبول ترین پارٹی تھی پورے پاکستان کی اس کے بعد ریزارف سیٹ کا فیصلہ ہے آپ کے سامنے ہے کہ ریزارف سیٹ میں گیارہ ججز نے یہ کہہ دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پولٹیکل پارٹی ہے آج اتا تارار بیٹھ کے یہ پریس کنفرنس کرتا ہے کہ پولٹیکل پارٹی پہ بین لگانے جا رہے ہیں دیکھیں یہ شرم کی بات ہے آج جو اس طریقے سے ایک اور جو ہمارے سامنے مسئلہ آیا ہے کہ آپ نئے ججز اڈھاک ججز اپینٹ کرنے جا رہے ہیں اڈھاک ججز اپینٹ کرنے کے لیے میرے تمام دوستوں نے بتایا ہے ون ایٹی ٹو آرٹیکل بلکل کلیر ہے آپ کے پاس سترہ جج سپریم کورٹ میں موجود تھے اور ان کی موجودکی کے بعد آپ یہ ججز لے رہے ہیں وہاں لفظ لکھا ہوا ہے وانٹ آف کورم اگر آپ کے پاس بارہ یا تیرہ جج سپریم کورٹ کے ہوتے تو تب کوئی ایسا مسئلہ سیئیس ہوتا تو آپ اڈھاک ججز کر سکتے تھے اس لیے پاکستان کے پورے وقلہ اس اقدام کے خلاف کھڑے ہیں میں سلام پیش کہتا ہوں مشیر عالم صاحب کو باکر صاحب کو جنہوں نے یہ آفر قبول نہیں کی اور ہم چیف جسٹس کے ہر اس اقدام کو آپ دیکھ لیں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو ابجیکشن ہے یہ میں نے ابجیکشن لیا تھا کورٹ کے اندر اور میں نے کورٹ کے سامنے یہ کہا تھا کہ پی ایل ڈی ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون سپریم کورٹ ڈیبل فور سکس ٹوئنٹی 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 ٹو سپریم کورٹ ڈیبل فور سکس جس کے اندر قاضی صاحب کا بیش دونا ثابت ہے میجارٹی کا بھی ہوئے تو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ قاضی صاحب آپ اس بینچ سے ریکیوز کریں میں سلام پیش کرتا ہوں عمران خان کو جس نے جیل کے اندر کھڑے ہو کر اس نے میری اس سریٹمنٹ کو انڈورج کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ اس بینچ سے قاضی صاحب کو ریکیوز کرنا چاہیے اور جو ہم نے جو نئے بھی ایمیڈمنٹ کیس میں ہم نے بیش کی اس میں بھی عمران خان نے پہلے ایبجیکشنز رہ لیا ہے کہ قاضی صاحب آپ اس بینچ سے ریکیوز کریں دیکھیں پوری قوم ایک سائٹ پہ کھڑی ہے پوری عوام ایک سائٹ پہ ایک لیڈر کے ساتھ کھڑی ہے آپ اس پارٹی کو اس طرح سے کارنر کرنا چاہتے ہیں اور جو آج جو اقتام کرنا جو کل جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ ہو رہی ہے اس کے خلاف ہم بالکل کھڑے ہیں جس طرح اسٹیاق صاحب نے کہا پاکستان کے تمام وقلہ آج تمام بار کونسل تمام ہماری لیڈرشپ وقلہ کی اس غیر آئینی اقدام کے خلاف کھڑی ہوگی کیونکہ آپ کے پاس فل کورٹ موجود ہے آپ ایک اور کام کرنے جا رہے ہیں جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے بلہ بی چھینا آپ نے پنجاب میں فورٹی فائی و پورے پاکستان میں ان لوگوں کو جتایا اس کے بعد آپ نے ریزارف سیٹ کا فیصلہ آپ کے ججت کا دیکھ لیا آج آپ اس پہ آگئے ہیں لہٰذا آپ کے اس اقدام کو نہ ہم عوام قبول کرے گی نہ وقلہ قبول کریں گے اور اس کے لیے وقلہ نے اعلان کیا ہے کہ ہم اس اقدام کے خلاف تحریک چلائیں گے کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان اور امراض تیرا تکری میرا تکری یار ایک بسر 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 یار ایک بسر میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں جو آپ کا پہلا سوال ہے کہ وقلہ نے پہلے بھی تحریک چلائی تھی اس آئین کی بالا دستی کے لیے وہ افتخار محمد چودری کے دور میں ان کو بحال کروایا تھا اس کے لیے ہمیں سڑکوں پہ آنا پڑا ہم سڑکوں پہ آئے ہمیں شہادتیں دینی پڑی ہم نے شہادتیں دی ہم نے پٹرول بم سہے آج بھی اور پھر اس کو چیلنج بھی کیا سپریم کورٹ کے سامنے آج بھی ہمارے سامنے دونوں آپشنز موجود ہیں ہم اس کو سڑکوں پہ بھی لے کے آئیں گے ہم اس کو عدالت میں بھی چیلنج کریں گے اگر اس طرح کی کوئی تقرر ہی ہوئی تو آج تک کوئی جنگ ایسی نہیں جو اس کالے کورٹ نے شروع کی ہو اور اس کو ہارا ہو الحمدللہ سرخرو ہمیں رب اس لیے کرتا ہے کہ ہم نیت کے ساتھ اس کی رضا کے لیے اس آئین کی بالا دستی کے لیے ہم ہمیشہ کھڑے رہے ہیں اور قانون کی حکمرانی اور رول آف لاؤ کے لیے ہم نے دو سو سے زیادہ آئیل آف پاکستان نے دو سو سے زیادہ آج تک رول آف لاؤ کے اوپر کانفرنسز کر لی ہیں ہم لوگ سیمینار کر چکے ہیں اور انشاءاللہ تحریک چلانی پڑی تو انشاءاللہ ہم چلائیں سکھا صاحب وہ آپ کے دوسرے پیسٹن کا جواب ہے کہ جب بھی عمران خان کے نالج میں آیا جے کہ ججمنٹ موجود ہے جس کے اوپر قاضی فائیسا نے مجارٹی بھی ہو تھا کہ یہ باعث نے عمران خان کے خلاف اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف تو اس لئے میں عمران خان نے ابجیکشن لے لیا ہے نیب امنٹمنٹ پل پینڈنگ ہے ریزرب ججمنٹ اس کے اندر بھی ابجیکشن آ چکا ہے تو لہٰذا ہمارا ابجیکشن ویلیڈ ہے اور قاضی صاحب کے علم میں تھا ان کو پہلے ہی بطور جج اس بینک سے ریکیوز کر دینا چاہیے تھا زندہ ہے مقلہ